جو اللہ نے زندگی بنائی ہے پروفیٹ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرال آخرہ دنیا جب وہ آخرت کی کھیتی ہے جو تم بوگے وہی تم کٹوگے اب یہ جو دنیا ہے نا اسی میں امتحانات ہیں اسی میں آپ کو چیک کیا جائے گا کئی اور آپشن نہیں ہے کبر میں چیک نہیں کیا جائے گا آخرت میں چیک نہیں ہے اگر کوئی امتحان آ رہا ہے تو امتحان تین ٹائپس کے ہیں ایک یہ تو ہے کہ خدا آپ کے گناہوں کی آپ کو کمپلشٹ کرنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ یہیں کمپلشٹ ہو جائیں آخرت میں آپ کو مشکل نہ ہو دوسرا خدا آپ کو چیک کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ رہے گا امتحان کے بعد یا نہیں رہے گا یا اکڑ جائے گا یعنی یہ بھی کسی کسی کو خدا موقع دیتا ہے تیسرا یہ ہے کہ خدا امتحان دے کر آپ کا لیول انکریز کرنا چاہتا ہے سپریچل اگر ہم اپنی مشکلات کو دیکھیں اگر میں مثلا میں اپنے پرسنل دیکھوں کہ بھی میری کوئی مشکل ہے میری صحت کی ایک مشکل ہے دیکھیں میں کوئی مجھے بیماری ہے میری فیملی میں کوئی ایک ایشو ہے میرے بچے میں کوئی ایک پرابلم ہے اب میں خدا کی باہر کروں گا پروادگار کیا ہے یہ میری بچہ جو ہے وہ مریض ہے میں تو اتنی پروادگار تیری عبادتیں کرتا ہوں مجلسیں پڑھتا ہوں یہ کرتا ہوں اور تو اس کے بدلے میں میری ایک بچہ ٹھیک نہیں ہے میرا تو یہ نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ میرا اس کے ذریعے امتحان لے کہ چیک کرے کہ still I am a good obedience or not کہاں لے گا خدا یہ تو خدا کا لطف ہے کہ خدا زندگی میں امتحان لیتا ہے اگر ہماری نگاہ آخرت پر ہے نا تو پھر یہ سب آسان ہو جائے گا مگر جو ہم پر مشکلات پڑھتی ہیں یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں جو اہلِ بہت نے برداشت کی ہیں اگر ہم اہلِ بہت کی مشکلات کو دیکھیں تو ہماری مشکلات تو کوئی مشکلات مطلب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و علیہ بی بی جو ہیں وہ پروفیڈ کی اقلوتی بیٹی سیدہ دن سائل عالمین اتنا بڑا ہائی رینک سیدہ شباب الہل الجنہ کی والدہ مولا کائنات کی زوجہ حور الانسیہ محدثہ کتنے آپ القاب دیکھیں تاہرہ مرضیہ رازیہ اس کے باوجود مشکلات تو وہ کیا بولے برودگار میں تیرے آخری حبیب کی بیٹی ہوں تو میرے پر مشکلات ڈالت نہیں البتہ ان کی امتحانات ان کی چیزیں ہمارے ساتھ کمپرابل نہیں یہاں کشیزیں بٹسٹل دی ریالائز دیس کے دیکھو مشکلات ہوں گی زندگی میں آپ نے زندہ رہنا ہے کیونکہ زندگی ویسی چھوٹی سی ہے آپ جتنا زور مارلے کتنا ہے آپ آپ زندگی میں پریشانی کتی دیر کی ہیں جب تک ہم اپنے آپ کومیٹیلسٹک سنگ سے باہر نہیں نکالیں گے ہمارے لیے زندگی آسان نہیں ہوگی اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے سامنے علی نے یہ کیا میں نے وہ کیا اس نے یہ کیا تو پھر آپ ہسے ہوئے اللہ چاہتا یہی تھا کہ آپ اس کی بندگی پہ آئیں تاکہ آپ تھوڑا سا ریز آپ کا تو آپ اپنے آپ کو تو یہ سب مشکلات جو ہے وہ آپ کی آسان ہو جائیں گی خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ان سب مشکلات کے باوجود آنکھیں دیئے ہاتھ دیئے سوچنے کی صلاحیت دیئے وہ نہیں صلاحیت شکر کریں خدا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا اکیلا بھی چھوڑتے تو بھی کیا مسئلہ ہے خدا تو ہے